السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سرکولیٹری سسٹم اب دوسرے فیزیولوجیکل سسٹم کی طرح یہ بھی ایک فیزیولوجیکل سسٹم ہے جس کے ذریعے پورے جسم کے اندر جو سرکولیٹری فلوئیڈز ہوتے ہیں وہ موو کرتے ہیں اب سرکولیٹری سسٹم میں ہم ایولویشن آف ٹرانسپورٹ سسٹم کو دیکھیں گے سب سے پہلے کریکٹریسٹک آف سرکولیٹری سسٹم کریکٹریسٹک سے مراد ہے پارٹس کسی بھی سرکولیٹری سسٹم کے مین تین حصے ہوتے ہیں سرکولیٹری فلوئیڈ مطلب بلڈ جو موو کرتا ہے جسم میں کنٹریکٹائل پمپنگ ڈیوائس اس بلڈ کو پمپ کرنے والی ڈیوائس ہوتی ہے وہ یا تو ویزلز ہو سکتی ہیں یا ہارٹ دل ہوتا ہے اور تیسی چیز ہے ٹیوبز مطلب بلڈ ویزلز آٹریز کپیلریز اور وینز جن کے ذریعے بلڈ موو کرتا ہے اب سرکولیٹری سسٹم دو طرح سے ہو سکتے ہیں یا تو اوپن ہو سکتا ہے یا تو کلوز کلوز سرکولیٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے بلڈ مووز ان کلوز ویزلز یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو یہ ویزلز نظر آ رہی ہیں آٹریز یا کپیلریز یا وینز ان کے اندر بلڈ موو کرتا ہے باہر جسم کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ نہیں ہوتا جبکہ اوپن سرکولیٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے بلڈ ڈاز نوٹ موو ان دا کلوز بلڈ ویزل کلوز میں موو نکرتا یہاں پہ دیکھیں یہ پوری جو باڈی آپ کو نظر آ رہی ہے اس ساری باڈی کے اندر بلڈ جونس ہے وہ پھیلہ ہوا ہوگا اوپن سرکولیٹری سسٹم کی مسالوں کے اندر فائلم آتھرو پورڈا جیسا کہ کرسٹیشن سپائیڈر اور انسیکٹس آ جاتے ہیں فائلم مولسکا سنیل اور کلیمز جس پہ اندر آ جاتے ہیں اور اسی طرح گروپس اوف پروٹو کارڈیٹس جس کے اندر ٹیونی کیٹس آ جاتے ہیں اور کلوز سرکولیٹری سسٹم کی مسالوں کے اندر فائلم انیلیڈز سیفیلو پورڈز مولسکس وغیرہ شامل ہیں جس کے اندر سکویڈز اور آکٹوپوس بھی آ جاتے ہیں اب ہم اوپن اور کلوز بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو ارثوم اور کاکروچ کی مسال کے ذریعے سمجھیں گے اب ارثوم کے اندر کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اور کاکروچ کے اندر اوپن بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے مطلب بلڈ ریمینز ان دا بلڈ ویزلز آرٹریز وینز اینڈ کپلریز یہ جو بلڈ ویزلز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے اندر بلڈ رہے گا باہر نہیں نکلے گا جبکہ یہاں پہ بلڈ ہے ڈریکٹ کانٹیکٹ ویڈ دا باڈی سیل یہ جو پورے جسم کے اندر آرگنز ہیں ٹیشوز ہیں وہاں ان کے ساتھ بلڈ کا ڈریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ نو آرٹریز وینز اینڈ کپلریز اس میں کوئی آرٹری وین اور کپلریز نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بلڈ کو ہم کہتے ہیں ہیمو لیمف یعنی اس کے اندر جو فلویڈ ہوتا ہے جو سرکولیٹری فلویڈ ہے اسے ہیمو لیمف کہتے ہیں اس کے اندر تو اس کو بلڈ کہتے ہیں اس کے اندر ہیمو لیمف کہتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اندہ ہیمو سیل یہ جو بلڈ کیوٹی پوری کی پوری نظر آرہی ہے اس کو ہم ہیمو سیل کہتے ہیں اب کاکروچ کے اندر ہیمو سیل ویسے تین پارٹس ہوتے ہیں لیکن ایک ہے پیری ویزرل سائنسز دیکھیں یہاں پہ میں نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے لہذا لہذا ان لائن لگا کے یہ جو درمیان والا حصہ ہے یہ پیری ویزرل سائنسز ہے پریزنڈ اراؤنڈ ویزرہ ویزرہ کہتے ہیں انٹرنل آرگنز یہ جو اندر آرگنز ہوتے ہیں جیسا کہ ڈیجیسٹیف سسٹم وغیرہ اس کے دائمہ یہ پیری ویزرل سائنسز کہلائے گا سائنسز کہتے ہیں کیوٹی کوئی کہتے ہیں پھر پیری نیورل سائنسز پریزنڈ اراؤنڈ نرو کارڈ یہ نیچے آپ کو دیکھیں یہ نرو ٹیوب نرو کارڈ نظر آرہا ہے اور اس کے دائمہ یہ جو سائنسز ہے یہ جو کیوٹی ہے اسے پیری نیورل سائنسز کہیں گے اور یہ جو اوپر والی کیوٹی ہے اسے پیری کارڈیل سائنسز کہیں گے نیکس پوائنٹ دیکھتے ہیں ایکسچینج آف نیوٹرینٹس این ویسٹ بیٹوین بلڈ اینڈ ٹیشو مطلب یہ جو اندر کے بلڈ ہے اور باہر ٹیشو اس کے درمیان جو ایکسچینج ہوتا ہے نیوٹرینٹس کا وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہے ٹیشو فلوئیڈ فلوئیڈ کے ذریعے اگر تھو کیپیلریز مطلب یہ بلڈ جب یہ کیپیلریز میں آتا ہے یہ جب کوئی چھوٹی چھوٹی ریڈ کلر کی ٹیوبز نظر آ رہی ہیں پورے جسم میں پھیلی یہ کیا ہے کیپیلریز تو کیپیلریز میں جب بلڈ آتا ہے تو تب اس کا ایکسچینج ہوتا ہے باہر والے ٹیشو فلوئیڈ سے ایکسچینج ہوتا ہے ٹیشو فلوئیڈ کے ذریعے نیوٹرینٹس اور ویس کا ایکسچینج ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ کب ایکسچینج ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے بلڈ کیپیلریز کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے بلڈ ڈریکلی بات دا ٹیشو بات کا مطلب ہے کنٹیکٹ کے اندر آنا ٹیشو کے اوپر وہ موجود ہوتا ہے بلڈ تو جب وہ بلڈ ڈریکلی ٹیشو کے اندر موجود ہوتا ہے تو ڈریکلی نیوٹرینٹس اور ویس مٹیریل کا ایکسچینج ہو جاتا ہے نیکس نمبر فور پوائنٹ ہے کہ کلوز سسٹم کے اندر بلڈ نیوٹرینٹس اور فوڈ کے ساتھ ساتھ آلسو ٹرانسپورٹ گیسز جیسا کہ اکسیجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ بھی بلڈ ہی ٹرانسپورٹ کرتا ہے جبکہ اوپن کے اندر ڈون ٹرانسپورٹ گیسز اس میں گیسز کی ٹرانسپورٹیشن بلڈ نہیں کرتا بلکہ گیسز کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک اور سسٹم ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹریکیل سسٹم یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ٹریکیل سسٹم کی ٹیوبز ظاہر کی ہوئی ہیں یہ ٹیوبز ان کا ایک سیرہ باہر کی طرف سکین سے باہر کی طرف اوپن ہوتا ہے تو اگر آپ کسی کاکروش کا سر اتار بھی دیں تو وہ زندہ رہ سکتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا وہ مرے گا تو خوراک کی کمی کی وجہ سے مرے گا اور ہیمو گلوبین ایکچولی ریڈ کلر کا ہوتا ہے اسی وجہ سے کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں جو سرکولیٹری فلویڈ ہے وہ ریڈ نظر آتا ہے یعنی اس کا خون ریڈ ہوتا ہے ادھر نور ایسپیلیٹری پیگمنٹ یہ کلر لیس ہوتا ہے یہ وائیڈ سا اگر کارکروش کو ماریں تو اندر وائیڈ سا فلویڈ نکلتا ہے اس میں نیوکلیٹر بلڈ سل پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں یہ موسٹ ایڈوانس سسٹم ہے جبکہ یہ پریمیٹیو سرکولیٹری یعنی شروع والا سٹارٹ میں یہ لس ایڈوانس ہے شو گریٹر ایفیشنسی یہ زیادہ بہتر ہے اس میں لیس ایفیشنسی ہوتی ہے مینٹین بلڈ پریشر تو یہ بلڈ پریشر مینٹین ہوتا ہے تو ایکانومی آف بلڈ بلڈ کی بچت ہوتی ہے یعنی تھوڑے سے فلویڈ سے زیادہ کام ہو سکتا ہے دو نوٹ مینٹین بلڈ پریشر جبکہ یہاں پہ بلڈ پریشر مینٹین نہیں کیا جاتا نیکسٹ پوائنٹ نمبر سیون ہے کہ ارث فم کے اندر فور اور فائیو پیرز اوف ہارٹ چار سے پانچ جوڑے ہوتے ہیں ہارٹ کے اب ہارٹ صرف وہ ہی نہیں ہوتا جو ہمارے ذین میں ہارٹ کا کنسپٹ ہے بلکہ ہارٹ کہتے ہیں کوئی کنٹریکٹ کرنے والا یعنی خون کو بلڈ کو پمپ کرنے والا آرگن تو یہاں پہ یہ جو آپ کو ٹیوبز نظر آ رہی ہیں یہ ویزلز نظر آ رہی ہیں یہی بلڈ کو پمپ کرتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں لیٹرل ہارٹ یہ چار سے پانچ جوڑے ہوتے ہیں ایک دو تین چار یہ پانچ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہاں پہ پریزنٹ آف لیٹرل سائڈ لیٹرل کہتے ہیں سائڈوں والے حصے اب یہ اگر آپ کو یہ ارث فم نظر آ رہا ہے اوپر والے حصے کو ڈورسل کہتے ہیں نیچے والے حصے کو وینٹرل شروع والے حصے کو انٹیریئر اور آخری حصے کو پوسٹیریئر اور جو سائڈیں ہوتی ہیں مطلب جو ادھر والی سائڈ اور ادھر والی سائڈ اس کی جو سائڈیں ہوں گی انہیں لیٹرل سائڈ کہتے ہیں جیسا کہ دیکھیں یہ ادھر والی سائڈ اور یہ دوسری طرف والی سائڈ تو یہ لیٹرل ہارٹس ہوتے ہیں کہاں پہ ایسو فیگس ایسو فیگس کے دائمیں لیٹرلی موجود ہوتے ہیں یہ ایسو فیگس ہے یہ اس کی ڈیجسٹیف ٹیوب جونس ہی ہے خوراک کی نالی کہاں پہ between 7th to 13th segment یہ میں نے سیگمنٹس کے نمبرنگ دی ہوئی ہے تو ہارٹ موجود ہوتا ہے ساتویں سے تیرہویں سیگمنٹس کے درمیان میں ہارٹس ہوتے ہیں کام کیا کرتے ہیں پمپ بلڈ فرم ڈورسل ٹو وینٹرل ویزل یہ اوپر ڈورسل ویزل ہے یہاں سے یہ خون کو پمپ کرتے ہیں وینٹرل نیچے والی ویزل میں یہ اوپر آپ کو جو نظر آ رہی ہے ڈورسل بلڈ ویزل ہے اور یہ جو نیچے ہے یہ وینٹرل بلڈ ویزل ہے تو بلڈ جو ہے وہ یہاں سے پمپ ہو کے ڈورسل سے ہارٹ کے ذریعے اس وینٹرل بلڈ ویزل کے اندر آ جاتا ہے 3 main longitudinal blood ویزل اس کی باڈی میں 3 main longitudinal یعنی پورے جسم میں ایسے رنگ کرتی ہیں ایسے جو رنگ کر رہی ہیں دورسل وینٹرل اور سب نیورل یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دورسل بلڈ ویزل ہے یہ جو نظر آ رہی ہے یہ وینٹرل بلڈ ویزل ہے اور یہ جو نظر آ رہی ہے یہ سب نیورل ہے سب نیورل سے مراد ہے نروس سسٹم کے نیچے یہ پیلے کلر کے اندر آپ کو نرو قوڈ نظر آ رہا ہے نروس سسٹم اور اس کے نیچے یہ سب نیورل آپ کو بلڈ ویزل نظر آ رہی ہے which are interconnected through capillaries یہ تینوں جو انسی ہیں آپس میں capillaries کے ذریعے انٹر کنیکٹڈ ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے capillaries شوک ہوں یا capillaries نیٹورک یا and commisural ویزل دیکھیں یہاں پہ یہ تو capillaries کے ذریعے بھی کنیکٹڈ ہیں اور یہ سب نیورل اور دوسل کے درمیان یہ جو بلڈ ویزل ہیں جو کنیکٹ کر رہی ہیں انہیں کہہ کرتے ہیں commisural بلڈ ویزل تو ان کے ذریعے یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں جبکہ اس طرف دیکھیں heart is tubular ویزل یہ پورے جسم میں یہ tube کی طرح کی ویزل آپ کو نظر آ رہی ہے has 13 segments اور heart کے 13 segments ہوتے ہیں یہ ہم نے dorsal view دیا ہوئے اور یہ اس کا lateral view ہے side view ہے اوپر سے اگر دیکھیں تو یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ایک دو تین تیرہ segments ہیں اور اس طرف سے دیکھیں تو یہاں پہ یہ 13 segments ہیں present in the pericardial sinuses heart کہاں پہ ہے یہ pericardial sinuses یعنی اوپر والے حصے کے اندر یہ pericardial sinuses ہم دیکھ چکے ہیں placed in the mid dorsal line mid درمیان میں dorsal اوپر والا یہ جو اوپر والا حصہ ہے وہ dorsal ہے تو dorsal اوپر والے حصے میں اور mid درمیان میں یہ موجود ہوتا ہے پھر alary muscles on side of heart chambers اس heart کے دائیں بھائیں یہاں پہ جو purple color میں muscles آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں alary muscles help in the blood flow انہی muscles کی contraction اور relaxation سے ان heart کے چمبر کے اندر blood جونس ہے وہ flow کرتا ہے آگے move کرتا ہے each heart has pair of lateral opening ostia اگر یہ یہ تین heart کے جو سیگمنٹ ہیں یہاں پہ بڑا کر کے میں نے دکھایا ہوا ہے ان heart کے ایک سیگمنٹ اور دوسرے سیگمنٹ کے درمیان میں یہاں پہ opening ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں lateral lateral sideوں والے کو کہتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی اس opening کو ہم کیا کہتے ہیں ostia اس کے ذریعے blood ان کے اندر جاتا ہے portion of tubular dorsal vessel تو یہ tubular dorsal vessel سے مراد ہے heart heart کا ایک portion آگے والا جو portion ہے extends in thoracic and head region اس کا ایک حصہ thoracic یعنی سینے والے حصے اور head region کے اندر extend ہوا ہوتا ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے یہاں اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں side سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس حصے کو کیا کہتے ہیں card aota اس کو کیا کہتے ہیں aota it opens in the hemoseal in the head اب یہ head کے اندر جو hemoseal موجود ہے یعنی head کے اندر جو cavity موجود ہے اس کے اندر یہ aota open ہو رہا ہے by funnel shaped opening ایک funnel کی طرح opening یہ جو opening ہے یہ funnel shape ہوتی ہے next ہم آخری point دیکھتے ہیں path of blood circulation یعنی blood circulation کا راستہ کیا ہے dorsal vessel کی بات کریں یہ جو اوپر والی ہے it collects blood from 14th segment یعنی یہ چودویں segment سے blood کو collect کرتی ہے plus and from backward چودویں segment اور backward یعنی اب کہہ لیں چودویں سے پیچھلے جتنے بھی segments ہیں وہاں سے یہ blood کو collect کرتی ہے in first 13 segments it become distributing channel اور یہ جو پہلے 13 segments ہیں شروع والے اس میں یہ distribute کرتی ہے پیچھے سے لے کے blood کو ان کے اندر کیا کرتی ہے distribute کرتی ہے and send its blood to heart and interior end of the body تو یہاں چودہ سے پیچھلے والے segment سے blood لے کے ایک تو یہ heart کی طرف بھیجتی ہے یہ جو heart آپ کو نظر آ رہے ہیں little hearts plus interior یہ جو آگے والا حصہ اسے interior کہتے ہیں اس کی طرف blood بھیجتا ہے تو یہ interior region میں تیر کے نشان نظر آ رہے ہیں اور پلس یہ heart کی طرف یہ heart کی طرف ایسے blood آ رہا ہے پھر ventral vessel کی بات کریں is the chief distributing channel یہ جو نیچے والی ہے یہ distributing channel ہے اپنے یہ capillaries کے ذریعے پورے جسم میں blood کو distribute کرتی ہے and vessel with the background flow distribute بھی کرتی ہے پلس یہ blood کو background پیچھے کی طرف بھی لے کے آتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ تیر کا نشان پیچھے کو flow کو ظاہر کر رہا ہے پھر sub-neural vessel کی بات کریں it is collecting vessel یہ جو sub-neural ہے یہ کیا کرتی ہے collect کرتی ہے یہاں اس area سے blood کو پھر کیا کرتی ہے flow of blood is backward in these vessel اس کے اندر blood کا flow backward کو بھی ہوتا ہے and it is communicated with the dorsal blood vessel through commiseral blood vessel یعنی sub-neural اس dorsal کے ساتھ بھی communicate کرتی ہے یعنی blood یہاں سے اوپر بھی جاتا ہے اوپر کو بھی جاتا ہے یعنی اوپر کو collect ہو کے پھر واپس heart کی طرف تو اسی طرح cycle چلتا ہے پیچھے والے segment سے blood collect ہو کے آگے بھی جاتا ہے heart سے نیچے آتا ہے نیچے سے پیچھے کی طرف آتا ہے پھر sub-neural سے پھر اوپر واپس جاتا ہے تو یہ اسی طرح سے یہ circle جو ان سے ہے وہ چلتا جاتا ہے پھر ہم کاکروش میں بات کرتے ہیں path of circulation کی blood flow from heart to aota یعنی پورے heart میں blood collect ہو کے aota کے اندر آ جاتا ہے the aota open in the head aota head کے اندر open ہو رہی ہے in the peri-neural sinuses اور head سے blood کدھر جا رہا ہے پھر peri-neural sinuses یہ جو نیچے والی cavity ہے then blood move into peri-visual sinuses یہاں سے blood کہاں پہ اس peri-visual sinuses کے اندر آ جاتا ہے then into the peri-cardial sinuses پھر کہاں پہ چلے جاتا ہے پھر peri-cardial sinuses میں چلے جاتا ہے finally blood move into heart through ostea پھر اس peri-cardial sinuses سے یہ جو ostea opening ہے ان کے ذریعے blood in heart کے اندر آ جاتا ہے اور پھر heart سے دوبارہ aota aota سے head peri-neural peri-visual peri-cardial اور اس طرح سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ